دوستو آج میں آپ کو جس کہانی کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ ایلیزابیت فٹسل کی کہانی ہے جو کہ ایک ریال حادثے پر نردارت ہے اس کیس کو دب فٹسل کیس بھی کہا جاتا ہے یہ لڑکی ایلیزابیت اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ پریشان تھی اور اس کی عمر صرف اٹھرہ سال تھی کچھ ہی دن گزرنے کے بعد یہ لڑکی اچانک سے کہیں گائب ہو جاتی ہے جس نے اس کے گھر والوں کو پھول طریقے سے دہلا کے رکھ دیا اور پھر یہ لڑکی ایسی جگہ ملتی ہے جو آپ کے بھی ہوش اڑا دیں گا اور آپ وہ سوچنے پر مجبور کریں گا کہ یہ کیسے پوسیبل ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کو ہمارا کام تھوڑا سا بھی پسند آتا ہے تو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا یہ لڑکی جس کا نام ایلیزابیت فٹسل تھا پتہ کے گھسے اور مار پٹائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی اور اپنے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اٹھرہ سال کی ہونے کے بعد ایلیزابیت اپنا گھر چھوڑنا چاہتی تھی ایلیزابیت ایک بہتر زندگی جینے کے لیے اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈ ہونا نہیں چاہتی تھی اس لیے ایلیزابیت نے ایک ویسٹروں میں جوپی کرنا شروع کر دی تھی اور اپنے جنم دن سے کچھ دن بعد ہی ایلیزابیت اچانک اپنے گھر سے بینا کسی میسیج اور بینا کسی نوٹس کے گائب ہو جاتی ہے اور تنہائی میں اپنے زندگی گزارنا شروع کر دی اور یہ چیز کو دیکھتے ہوئے اس کے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور اسے ڈونڈنا شروع کر دیا مگر ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ایلیزابیت کا کوئی پتہ نہیں ملنے پر ایلیزابیت کی ماں نے پولیس میں ایک کمپلینٹ کی ایلیزابیت کے مسنگ ہونے کی پولیس کمپلینٹ کے کچھ ہی دن گزرنے کے بعد میں ایلیزابیت کے گھر پہ ایک لیٹر آتا ہے جو ایلیزابیت کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا ہوتا ہے جس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ میں ایلیزابیت اپنے دوست کے ساتھ میں رہ رہی ہوں اور کافی زیادہ پوشحال زندگی گزر کر رہی ہوں تو پلیس مجھے نہ ڈھونڈیے تو ایلیزابیت کے پتہ نے یہ لیٹر پولیس کے حوالے کر دیا اور یہ لیٹر پڑھنے کے بعد میں پولیس نے اس کیس کو یہ بول کے کہ ایلیزابیت نے اپنی مرضی سے گھر چھوڑا ہے اس کیس کو وہی پر کلوز کر دیا لیکن آپ یہ جان کر بہت زیادہ حیران ہو جاؤں گے کہ ایلیزابیت اپنے ہی گھر کے بیسمنٹ میں چوبیس سال تک قیت تھی اور ان کے بیسمنٹ کو پورے آٹھ دروازے تھے اور اس بیسمنٹ میں ایلیزابیت کو اس کے پتہ نے ہی بند کیا تھا کیونکہ ایلیزابیت بہت زیادہ اپن مائنڈیٹ تھی ایلیزابیت کا پتہ اسے اس بیسمنٹ میں جا کر روز بہت زیادہ مارتا تھا گالیا دیتا تھا اور بہت زیادہ خراب سلوک ایلیزابیت کے ساتھ کرتا تھا اور یہ مار پیٹ نہ صرف مار پیٹ تک رہی بلکہ کچھ دن گزرنے کے بعد سیکچول ابیوز میں بدل گیا اور ان چوبیس سالوں کے دوران ایلیزابیت پورے سات مرتبہ پریگنٹ ہوئی اور یہ ساری گھنونی حرکتیں کرنے والا اس کا اپنا پتہ ہی تھا اور اس کا پتہ ایلیزابیت کو اپنے بچوں کے ساتھ بیسمنٹ میں قیدی بنا کر رکھتا تھا اور پورے چوبیس سالوں تک ایلیزابیت کے بچوں نے باہر کی دنیا کبھی نہیں دیکھی تھی ایسی حرکتیں تو ایک پاگل انسان ہی کر سکتا ہے اور یہ گھنونی حرکتیں ایلیزابیت کے پتہ نے پورے چوبیس سال تک کی لیکن دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا اسی طریقے سے کوئی کرائم سین بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا اپنے ہی گھر میں قید ہونے کے بعد بھی ایلیزابیت کا پتہ کسی کو نہیں تھا اور ایلیزابیت کے ساتھ بچوں میں سے ایک بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا اور ایلیزابیت کے تین بچے ایلیزابیت کے ساتھ ہی رہتے تھے اور الیزابیت کے پتہ نے تین بچے ایک توکری میں ڈال کر اپنے گھر کے دروازے پر رکھ دئیے اور اپنے گھر والوں سے یعنی الیزابیت کی ماں سے اور اس کے بھائی بہنوں سے کہنے لگا کہ یہ الیزابیت کے ناجائز بچے ہیں جو الیزابیت نے ان کی دروازے پر رکھ کر چلی گئی ہے لیکن یہاں پہ ایک ایسا بدلاؤ یا ایک ایسا ٹویسٹ آتا ہے جس نے الیزابیت کی زندگی بدلنے میں سب سے زیادہ مدد کی الیزابیت کی ایک بیٹی جو بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے اس کو بیمار دیکھ الیزابیت اپنے پتہ سے بہت زیادہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ پلیز اسے ہسپتال لے کر جائیے اور اپنی بیٹی کی بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے پر الیزابیت کا باپ اس بچی کو ہسپتال لے کر جاتا ہے اور جب اسے ہسپتال میں پروپر ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے تو اس وقت ڈاکٹر الیزابیت کے پتہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچی آپ کی کون لگتی ہے تو ایلیزابیت کا پتا کہتا ہے کہ یہ اسے ایک سڑک پر پڑی ہوئی ملی تھی جس پہ ڈاکٹروں کو بلکل بھی یقین نہیں آیا اور انہوں نے اسی وقت یہ کمپلینٹ پولیس میں درج کروا دی تو اسی وقت پولیس نے جوزیف کو یعنی ایلیزابیت کے پتا کو پولیس کسٹڈی میں لے لیا اور اس سے پوشتات شروع کر دی تو اس نے یہی کہانی جو ڈاکٹر کی ٹیم کو سنائی تھی وہی پولیس والوں کو سنائی اور یہ سننے کے بعد میں پولیس والوں کو بلکل بھی یقین نہیں آیا اور اسی وقت پولیس والوں نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ایلیزابیت کا پتا پولیس کی انویسٹیگیشن سے بہت زیادہ گھبرا گیا تھا اور اسے یہ لگ رہا تھا کہ پولیس کہیں اس کے گھر انویسٹیگیشن کرنے نہ پہچ جائے تو ایلیزابیت کے پتا نے اپنی بیٹی اور اس کے دو بچوں کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا اور ایلیزابیت کا پتا اپنی بیٹی ایلیزابیت کو لے کر بیٹی کو دیکھنے گیا جو ہسپتال میں ایڈمیٹ تھی ایلیزابیت کی وہ بیٹی جس کا نام کرسٹین تھا اس نے اپنی ماں کو دیکھ کر ممی ممی کہنا شروع کر دیا اور ڈاکٹرز کی ٹیم نے جب یہ جاج پرتال کی ایلیزابیت نے روتے ہوئے پوری کہانی ڈاکٹرز کو سنائی ڈاکٹرز کو تو پہلے ہی ایلیزابیت کے پتا پر بہت زیادہ شک تھا اور یہ کہانی سننے کے بعد ڈاکٹرز کی ٹیم نے صدی پولیس کو یہ چیز انفرم کر دی جس کے بعد ایلیزابیت کے پتا جوزیف فریڈزل کو اریسٹ کر لیا گیا اور عمر قید کی سزا سنا دی گئی اور جوزیف کو ایک ایسے سیل میں رکھا گیا جو پاگلوں کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کے بعد سے ایلیزابیت اپنے سارے بچوں کے ساتھ میں نیو آسٹریہ میں اپنی زندگی گزر کر رہی تھے یہ کہانی تھی فریڈزل کیس کی اگر آپ کو ہمارا کام تھوڑا سا بھی پسند آیا ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسٹرائب کرنا کنسیڈر کر سکتے ہو اور ہمارے ویڈیو کو لائک کر سکتے ہو اور آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ میں بتا سکتے ہو